اسلام علیکم جی پانیوں میں سے آپ نکالیں تب تک پانی مائن کرتے رہے اس کا جب تک پانی صاف نہیں نکلتا یہ کہ دیکھیں یہ کتنا خمک پانی ہے اس کا پھلک میں مٹی بہت ہوتی ہے تو اس اس کو اچھی طرح سے wash کر لیں اور آنکھوں کے بعد ہم اس کو بوائل کریں گے بوائل کرنے کی ویڈیو میں نے بنایئی تھی لیکن وہ save نہیں ہوئی تو بوائل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ پانی کو اچھی طرح سے گرم کریں اور اس کو اس میں پھلک ڈال دیں اور اس کو صرف پانچ منٹ تک آپ آپ نے بوائل کرنی ہے صرف پالک صاف اس کو پکانا نہیں ہے صرف سوفٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم کسی چھننی میں اس کو نکال لیں گے اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ تھنڈی ہو جائے تو اس کو بلینڈ کر لیں گے اس طرح سے اور اس میں دیکھیں سارا پانی اس کا نکل چکا ہے اور بہت ہی تھک اور مزے کی یہ پالک ہے ورنہ پالک میں پانی ہو تو اس کا پانی سکھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس سے یہ سٹیپ اگر آپ کریں گے تو آپ کی پالک میں پانی نہیں آئے گا اور جب آپ پکائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں آئل جو ہے وہ بہت جلد اوپر آ جائے گا کیونکہ اس کا سارا پانی ہم نے نکال دیا ہے اور جب میں اس کو بناوں گی تو میں ضرور آپ کے ساتھ ریسیپیز بھی شیئر کروں گے اس طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنی فیورٹ ڈش میں جیسے آلو پالک دال پالک پالک گوشت چیز پالک پالک پانیر جو بھی آپ کو پسند ہو اور میری تو بہت فیورٹ ہے ساگ میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کریمی پالک اس میں سے آپ بنا سکتے ہیں اور دیکھیں کتنی سمودھ اور تھک اتنی مزے کی لگ رہی ہے دیکھنے میں اور اس طرح سے آپ ان کو پورشنز میں کنٹینرز میں ڈال کے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور یہ بلکل خراب نہیں ہوتی بلکل فریش رہتی ہے اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا آپ بھی اسی طرح سے پالک کو سیف کر سکتے ہیں تینکیو فور واشنگ دی ویڈیو اللہ حافظ